ظالم اور ظالم تب کہلاتا ہے جب وہ ظلم کا اپنا حق سمجھتا ہے عصد الدین عویسی صاحب آپ ظلم کو اپنا حق سمجھ کے روک رہے ہیں کیا یا خود پرے کے 45000 اوٹروں کے نمائندے کو فنڈمنٹل اس کو رائٹ اس کا حق حاصل نہیں ہے اب آپ کا وہ دور چلے گیا وہ آفیسر کو پرسنلی گھر پر بلا کے بڑے بزار کا جلسہ روکنے کی بات کرنا ریوندرڈی صاحب بولے ابھی میں لندن جا رہا ہوں میں لندن سے واپس آنے کے بعد آپ لوگاں ایک لسٹ بنا کے علاقے دیو یہ ایک اچھا کام کرے ہیں ایم بیڈی کا جلسہ کینسل ہوا تو اس میں اور چار نامہ اضافہ ہوتے اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ کونسا آفیسر عصد الدین عویسی صاحب کے گھر کو جا کے کتنے بجے ملا وہ یقینا ہم ریوندرڈی صاحب چیف مینسٹر کو بتائیں گے برابر بولیں گے وہ آفیسر کا نام بھی بولیں گے وہ آفیسر کا موبائل نمبر بھی بولیں گے اور بولیں گے ان کو کہ یہ آفیسر کا آپ اس دن کا اس تاریخ کا اس ٹائم کا لوکیشن چیک کریں عصد الدین عویسی صاحب کے گھر پہ ملتا یہ دراصل پینٹالیس ہزار لوگ جو یاخت پر حلقے کے عمجداللہ خان کو اوٹ دیئے تھے عمجداللہ خان کیا ہے؟ عمجداللہ خان کچھ نہیں ہے عمجداللہ خان وہ ہے جو پینٹالیس ہزار اوٹ یاخت پرے سے حاصل کیا اور ان لوگوں کا آج شکریہ آدھا یاخت پرے پہ بڑا بازار پہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں میں بھی ہوں ایک میں بھی ہوں جو پینٹالیس ہزار میں میں بھی اوٹ ڈالا تو اب ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے کا جو ایک جلسہ تھا اس جلسے کو روکنا یہ ایک عصد الدین عویسی صاحب کی سوچی سمجھی پلسی ہے سوچی سمجھی سازش کرنے کی میں واضح طور پر کہہ دوں یہ بات اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ کون سا آفیسر عصد الدین عویسی صاحب کے گھر کو جا کے کتنے بجے ملا وہ یقینا ہم ریوند ریڈی صاحب چیف مینسٹر کو بتائیں گے برابر بولیں گے وہ آفیسر کا نام بھی بولیں گے وہ آفیسر کا موبائل نمبر بھی بولیں گے اور بولیں گے ان کو کہ یہ آفیسر کا آپ اس دن کا اس تاریخ کا اس ٹائم کا لوکیشن چیک کریں عصد الدین عویسی صاحب کے گھر پہ ملتا اب میں نام میں بولوں گا سمجھ جائیں یہ بات کو وہ آفیسر کو پرسنلی گھر پہ بلا کے بڑے بزار کا جلسہ روکنے کی بات کرنا یہ باتیں سمجھ میں آگئی دیکھئے میں مجبور ہوں حال ہی میں ریوند رڈی صاحب نے ہیدر آباد کے تمام ورکرز کی ایک میٹنگ کال کی تھی سوشل میڈیا پہ بہت کم چلی وہ تصاویر وغیرہ بہت کم چلائے لوگ انہوں نے بلا کے اور خود پرسنلی ہم لوگوں میں نے اس کو بہت کم چلایا ان لوگوں نے انہوں نے سب کو بلا کے واضح طور پہ کہا کہ بتائیے آپ کے پرانے شہر کے کیا کیا تکلیفیں ہیں ہم نے بتایا کہ صاحب پولیس کے ذریعے اس طریقے سے ہم کو ستایا جاتا جی اے چمسی کے ذریعے ہم کو اس طریقے سے ستایا جاتا بلکہ ہم نے تمام لوگوں نے اس بات کو رکھا رکھتے ریوندرڈی صاحب بولے ابھی میں لندن جا رہا ہوں میں لندن سے واپس آنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک لسٹ بنا کے علاقے دیو کہ کون سے کون سے آفیسر سے جو آپ لوگوں کو ان کے دباؤں میں آکے آپ لوگوں کو ستاتے وہ ایک آفیسر کی نام بتائیے یہ پوری لسٹ یہ ایک اچھا کام کرے ایم بیڈی کا جلسہ کینسل ہوا تو اس میں اور چار نامہ اضافہ ہوتے وہ لے کے جا کے یہ ریوندرڈی صاحب کو دیتے اور ریوندرڈی صاحب ہمارا چیف مینسٹر جو ہے وہ کیسا ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے برابر اس کے اپر ایکشن ہے میں پولیس والوں سے بھی ایک ادبان گزارش کرتا ہوں یہ بی آر ایس کی حکومت نہیں ہے میرے بھائی اور اوے سی صاحب ہو یا ایم آئی ایم ہو یہ لوگ کام لے کے کیسا چھوڑ دینا ان سے سیکھنا بہت سے آفیسرز ان کی تائیب میں ہمیشہ رہے لیکن وہ حکومت بدلتے ہیں انہوں جیسا دامن جھٹکتے نا وہ ایسا جھٹک کے بازو سے نکل جاتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت آفیسرز ان کا ساتھی ہے آج وہ آفیسرز کا نام و نشان نہیں ہے نام و نشان نہیں ہے وہ آفیسرز کا میں آپ لوگوں سے بھی ادبان گزارش کرتا ہوں ان کے دباؤں میں آکے لیں دیکھیں کیا فنڈمنٹل رائٹ نہیں ہے عامجاد اللہ خان کو اصدودین اویسی صاحب کوئی فنڈمنٹل رائٹ ہے اب بتائیے پورے ہندوستان میں اصدودین اویسی صاحب پھر کے پھولتے میرا سمیدان مجھے حق دیتا ہے کیوں میں اس بات پہ بات نہ بولوں میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے میرا کانسٹیوشنل رائٹ ہے ہر بار ہر جلسے میں ٹھر گیا اصدودین اویسی صاحب جمہوریت کی فنڈمنٹل رائٹ کی سمیدان کی کانسٹیوشن کی بات کرتے کیا یا خطرے کے 45 ہزار اوٹروں کے نمائندے کو فنڈمنٹل اس کو رائٹ اس کا حق حاصل نہیں ہے کیوں کیا فنڈمنٹل رائٹ عمجداللہ خان کا نہیں ہے 45 ہزار لوگوں نے عمجداللہ خان کو اوڑ دے کے عمجداللہ خان کو اپنا ایک نمائندہ منتخب کیا ہاں وہ الگ بات ہے کہ 88 اوٹوں سے ہارا وہ کیسے ہارا کیسا ہارا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن 45 ہزار لوگوں نے یا خطرے کے اندر عمجداللہ خان کو اوڑ دیا اس بات کو خبور کریا اگر ہمجد اللہ خان ان پینتالیس ہزار لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہے اگر وہ لوگ ایم بی ٹی کے لوگ جو کام کئے ان کا شکریہ آدھا اگر ہمجد اللہ خان کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ بات غلط ہے پولیس کے کچھ آفیسرز کو استعمال کر کر ایم ایم ایک کیا ٹرافک جان کا بہانہ لگا ہے بڑے بزار پہ ارے میں پیدا ہو گیا آج میری یہ عمر ہو گئی میں بڑا بزار پہ ایک ہزار سے زیادہ پبلک میٹنگز دیکھا وہاں پر سیاسی پولیٹیکل پبلک میٹنگز یا خود پراہ بڑے بزار پہ میں دیکھا اور میرے کئی لوگ ہیں اس کے اندر یا خود پرے کے اگر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ میری بات کی گوائی دیں گے ہر مرکزی جلسہ یا خود پراہ بڑا بزار پہ ہوتا ہے میں آج اتنی عمر گدر میں کارپوریٹر رہا میں کئی بار الیکشن کا جو ہے انچاجہ میں کئی پولیٹیکل پرمیشنز وہاں پہ نکال کے دیا کئی بار میں خود ایم آئی ایم کے جلسوں کا پرمیشن لائیا میرے خود کے نام پہ لائیا کئی پبلک میٹنگز میں بڑے بزار پہ کروایا کیا فنڈمنٹرل رائٹ یہاں پر بات نہیں ہوتی کیا کوئی اگر حیدر آباد میں صدودی نویسی صاحب کے خلاف اگر بولنا چاہتا ہے تو کیا اس کو حق حاصل نہیں ہے بولنے کا کیوں نہ بھائی ارے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں یہی ہے جمہوریت کا خطل ہے یہی ہے اصل بات یہی ہے اب کیا چاہتے کیا ہیں لوگ امجداللہ خان کا پرمیشن کینسل ہو جائے تاکہ یہ ایک مسلم جو طبخہ ہمارا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ نے 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 بھائی یہ لوگ ایم آئی ایم کے پریشر میں جو ہے ایم بیڈی کا جلسہ کینسل ہوئے لہٰذا ایم بیڈی والے کانگریس کو گالی دے یہ ایک پلاننگ تھی ان کی سوچی سمجھی لیکن وہ نہیں کامیاب ہوئی کیونکہ امجداللہ خان سمجھدار آدمی ہے بات کو سمجھتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جمہوریت میں سب کو حق حاصل ہے اگر میں ویڈیو بنا کے کسی کے خلاف بول رہا ہوں اگر کچھ انپارلیمنٹری بول رہا ہوں تو میرے نام پر افائر ہونا چاہیے میرے نام پر کیس بک ہونا چاہیے لیکن مجھے کوئی یہ روک نہیں سکتا کہ ویڈیو بنانے سے روکو آپ نہیں بول سکتا مجھے کوئی بھی ویسے ہی انجداللہ خان کو جلسہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ارے بڑا بڑا ٹرافک جام کا بہانہ لگاتے کیا پہلی بار جلسہ ہو رہا تھا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں ظالم اور ظالم تب کہلاتا ہے جب وہ ظلم کو اپنا حق سمجھتا ہے عصد الدین عویسی صاحب آپ ظلم کو اپنا حق سمجھ کے روک رہیں مخالفت کو روکنے کے لیے کام کی جارہے یہ آپ آپ کا وہ دور چلے گیا آپ یاد رکھ لیجئے بی آر ایس چلے گئی آپ کے اماموں کی کمبر کی ہٹی ٹڑ گئی چلے گئے بات ختم اب کانگریس کی پارٹی اور یہ کانگریس ہیں یہاں پر ہم کو اپنی پارٹی میں اپنی بات منوانے کا پورا حق ہے یہ بات یاد رکھئے ہم جا کے ریونز رڈی کو بول سکتے کہ یہ کام کرو اگر ریونز رڈی یہ کام نہیں کرے تو ہم جا کے ہمارے ہائی کامان کو بھی کمپلین کر سکتے یہ کانگریس پارٹی ہے یا ایسا نہیں ہے اسد صاحب کو بول دیئے اس لئے صرف اللہ سے دعا کر لیتے بیٹے یہاں پر ویسا نہیں ہے یہاں پر ون بائی ون پورا اوپر تک ہے یہاں پر یہاں ون سے لے کر ٹن تک گنتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر اونلی ون پرمیشنہ ڈالتا بندہ ہو دسو پرمیشنہ ڈال گئے دسو بار جلزہ کرتا آپ 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 کریے میں یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کا ظلم ظاہر ہو عوام کے سامنے ارے ہارنے کے بعد بال بال بج گئے آٹھ سو آٹھ اٹھوں سے جیتے یا خود پورا بال بال بج گئے یہاں تک پانی آ گیا تھا ذرے میں ڈگ گئے تھے ارے عوام ناراض تھی آپ سے یا خود پرے گی اس کے باوجود بھی ظلم اس کے باوجود بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ ہے ہم پولیس کو استعمال کر کے ہم آپ کے پرمیشنز کینسل کریں گے ہم پولیس کو استعمال کر کے آپ کو فلانے کیس میں فسائیں گے ہم آپ کو پولیس کو استعمال کر کے آپ کو بارا بارا گھنٹے پولیس سیشن میں بٹھائیں گے ہم پولیس کو استعمال کر کے آپ کو ہاؤز ارسٹ کریں گے کچھ پولیس آفیسرز ابھی تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی ابھی ٹائم بہت ہے ابھی ابھی تو جو ہے آپ کے آفیسر جو آپ کے نام سے شہر میں جو مخالفت پر ظلم کرتے ہیں اب ان کو بتائیں گے ہم ظلم کس کو کہتے ہیں یخیناً بتائیں گے اب یہ آپ بھول جائیے کانگریس پارٹی کے اندر ہم جائیں گے ہائی کمانڈ کے پاس جائیں گے سٹیٹ کمانڈ کے پاس جائیں گے جا کے بولیں گے کہ اس خصم سے ہم لوگوں کو دبانے کا کام کیا جارہا اور اس کی نوٹس برابر لائیں گے اور ان آفیسرز کو چن چن کے نکالیں گے جو آفیسرز ہم لوگوں کو ماضی میں ستا ہے جو آفیسرز آج ہم کو ستا رہے ہیں وہ آفیسرز کی ایک بڑی لس بنا کے لے گے جا کے ہائی کمانڈ کو دیں گے انشاءاللہ